شو بیس کی کئی معروف جوڑیاں کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم رہی ہیں انہیں اس دنیا میں شہرت دولت تو ملی کئی کے خواب بھی پورے ہوئے مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کی اولاد کی خواہش پوری نہ ہو سکی آج ایسے ہی چند اداکاروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو یا تو بے اولاد رہے یا پھر کسی بچے کو گود لے لیا مشہور پاکستانی اداکار ہمایوں سعید ویسے تو اداکاری کی بدولت جانے جاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمایوں سعید کی شادی کو سولہ سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا مگر ہمایوں آج تک بے اولاد ہیں نہ ہی ہمایوں نے کسی بچے کو گود لیا ہے اولاد کے نہ ہونے کے باوجود ہمایوں اور ان کی اہلیات دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا سمجھتے ہیں بھارتی اداکارہ شبانہ آزمی اور جاوید اختر کی جوڑی ایسی ہے جس نے کئی شادی شدہ جوڑوں کو متاثر کیا ہے شبانہ آزمی اور جاوید اختر ویسے تو ہر لحاظ سے خوش و خورم زندگی گزار رہے ہیں مگر شبانہ آزمی اور جاوید اختر کی کوئی اولاد نہیں ہیں البدا جاوید اختر کی پہلی اہلیہ سے جاوید کی اولاد ہے شبانہ آزمی بھی جاوید کے بچوں کو اپنی ہی اولاد سمجھتی ہیں بھارتی اداکار انوپم کھیر بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی بیوی کرن کھیر نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ شادی کو بتیس سال گزار چکے آج بھی اولاد کے لیے درستی ہوں شاید میرے نصیب میں اولاد کی خوشی نہیں ہے اب میں اکیلی ہی سمجھتی ہوں خود کو آپ چاہے کتنے بڑے اداکار بن جاؤ مگر ماں بننے کی خوشی ہر کسی سے بالاتر ہے معروف اور سینئر پاکستانی اداکارہ مارینہ خان کی شادی کو چونتیس سال ہو چکے ہیں مگر ان کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہے مارینہ نے یہ شادی گھر والوں کی رضا مندی کے خلاف کی تھی یہی وجہ تھی کہ گھر والے اس شادی میں شامل بھی نہیں ہوئے جبکہ ایک دوست کے گھر مارینہ اور ان کے والدین کی بات چیت شروع ہوئی مارینہ خان اور ان کے شوہر نے بچے پیدا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا البتہ بچہ گود لینے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا